بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ناصر حسین ہے اور میں پی ٹی ایس پر روکہ باد میں بطورے آئی ٹی این چارٹ کام کر رہا ہوں آج کا جو ہمارا لیسن پلان نمبر چار ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ڈیٹا پروسیسنگ کیا ہوتا ہے ڈیٹا پروسیسنگ ڈیٹا کو انفرمیشن یعنی معلومات میں تبدیل کرنے کے عمل کو ڈیٹا پروسیسنگ کہتے ہیں اس کو عام طور پر تین مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ڈیٹا پروسیسنگ سیکلنگ جو ہے اس کے تین مرحلے ہوتے ہیں نمبر وان جو ہوتا ہے اس میں انپوٹ ڈیٹا ہوتا ہے دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے اس میں پروسیسنگ ہوتا ہے اور جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اس میں ری ٹرائی یعنی آوٹ پوٹ ہوتا ہے اب ان تین مرحل کو مزید تقسیم کر کے تاکہ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھایا جا سکے اس لئے ان کو مزید تقسیم کیا جاتا ہے جیسے انپوٹ ہے انپوٹ کو مزید تین درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے تین درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر وان اکٹھا کرنا سب سے پہلے یہ مرحلہ آتا ہے جس میں ڈیٹا کو اکٹھا کیا جاتا ہے دوسرا مرحلہ تصدیق کرنا دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے تصدیق کرنا اکٹھا کرنے کے بعد ڈیٹا کو تصدیق کیا جاتا ہے کہ یہ ڈیٹا تمام میارات جو چاہیے ان کو پورا کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ تمام جو ہمارا میار ہے اس پر پورا اترتا ہے اور جو یوزر کی ضروریات ہے اس کے مطابق ہے اسے تصدیق کرنا کہتے ہیں تیسرا مرحلہ کوڈنگ کرنا ہے کم ڈیٹا کو مشین کی سمجھانے والی زبان میں ترتیب دینے کو کوڈنگ کہتے ہیں آئی رپیٹ کوڈنگ کرنا کیا ہوتا ہے ڈیٹا کو مشین کی سمجھانے والی زبان میں ترتیب دینے کو کوڈنگ کہتے ہیں اب جو دوسرا پروسیسنگ ہے جو پروسیسنگ ہے اس میں پانچ مراحل ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ پانچ مراحل کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے اب جو دوسرا مرلہ پروسیسنگ ہے اس میں انپوٹ کرنے کے بعد پروسیسنگ کا جو پروسیسنگ کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے نمبر ون جو اس میں عمل درامت کے مرلے میں سب سے پہلا مرلہ ہے وہ ہے درجہ بندی کرنی تمام ڈیٹا کو اس کی خصوصیات کی بنیاد پر علیدہ علیدہ کرنا درجہ بندی کہلاتا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں تمام ڈیٹا کو اس کی خصوصیات کی بنیاد پر علیدہ علیدہ کرنے کو درجہ بندی کہتے ہیں دوسرا مرلہ درجہ بندی کے بعد جو آتا ہے ترطیب لگانا جب آپ نے ڈیٹا کو خصوصیات کی بنیاد پر علیدہ علیدہ کر لیا اور اب اس کی ترطیب لگائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ترطیب لگانا اور اس میں تیسرا مرلہ جو ہے وہ حساب کتاب کا ہے اس تیسرے مرحلے میں حسابی کتابی عمل یا منطقی عمل کو دھرائے جاتا ہے مکمل کیا جاتا ہے جب یہ جو عمل ہے یہ یوزر کی ضروریات کو مدن نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھانے والے کو سمجھ سکے کہ یہ کیا ہے اب جامعہ کرنا جب حساب کتاب کا عمل مکمل ہو جاتا ہے منطقی عمل مکمل ہو جاتا ہے یہ دونوں عمل مکمل ہونے کے بعد ان کو جامعہ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد مفوض کرنا جو بھی یہ جو معلومات ہمارے پاس آئیں ہیں ان کو سانوی آلات پر مفوض کرنا سیو کر لینا تاکہ بوقت ضرورت اس کو استعمال کیا جا سکے اس پروسیسنگ سیکلنگ کا جو تیسرا اور آخری مرحلہ ہے اسے کہتے ہیں ری ٹرائی آؤٹکٹ اس میں کیا ہے اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ حاصل کرنا اب جو معلومات ہم نے سانوی آلات پر مفوض کی ہے اسے ہم نے حاصل کرنا ہے تاکہ اس کو سمجھا جا سکے کسی سکرین پر یا پرینٹ کی صورت پر کابل پر اس کو حاصل کیا جاتا ہے دوسرا جو مرحلہ ہے تبدیل کرنا جب ہم معلومات حاصل کرتے ہیں تو اس کو آسان زمان میں سمجھانے والی زمان میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ یوزر کو سمجھنے میں آسان ہو سکے اب تیسرہ ہے تبادلہ صحیح ملومات صحیح وقت میں صحیح جگہ کنچانے سے تبادلہ فیال مکمل ہو جاتا ہے اور آخری مرحلہ جو اس میں ہے فیڈ پہ بعض اکان ملومات کی افادیت متاثر بھی ہو سکتی ہیں اس طرح اس عمل کو مکمل کر لیا جاتا ہے تمام مرحل جن پر عمل درامت ہوا ہوتا ہے اس کو دوبارہ دھہرائی جاتا ہے تاکہ یہ مسئلہ دوبارہ پیدا نہ ہو سکے آج کا یہ ہمارا لیسن تھا جو ورڈ پروسیسنگ یہ اس کے تمام مرحل پر ہم نے ڈسکس کی ہے اب آپ کو اس عمل کے مطابق کام کرنے میں کوئی دشواری بیش نہیں آئے گی انتظرہ انتظرہ آپ کو منų سکتنے میں کیا سکتنے میں دوم اس سکتنے میں آپ مع آپ atan ا یں JA کیا